چندگر سمیت ہریانہ پنجاب میں موسم کا مزاج لگاتار بدلتا نہ جارا رہا ہے کہیں پر دھوپ تو کہیں پر تھنڈ ہے اس کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے آنے والے دنوں میں کس طرح کا موسم رہنے والا ہے لگاتار موسم ویباغ اس کی جانکاری دیتا ہے ہمارے ساتھ سینئر آفیسر ہے موسم ویباغ کے ایک ایسر جس طرح سے موسم میں کافی تبدیلی آئی چندگر کے اگر ہم بات کریں تو اب کھلی دھوپ دکھ رہی ہے لوگوں کو تھوڑی راہت ملی ہے لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں یا کئی حریانہ کی بات کریں تو کہیں ابھی بھی جو ہے وہ تھنڈ کی جہاں دیکھیں جہاں تک آپ کو کوہرے کا پروکہ ابھی بھی سماپت نہیں ہوا ہے آج continue رہے گا اور جہاں تک آپ کو تھنڈ کی سوال ہے تو تھنڈ ابھی بھی کچھ پارٹس میں آپ کو observe کیے گئے ہیں کچھ پارٹ میں آپ کو severe coldے بھی observe کیے گئے ہیں کچھ پارٹ میں coldے بھی observe کیے گئے ہیں لیکن موسم کا مجاز اب بدل رہا ہے اور ابھی western disturbance already 27th کو آ چکا ہے اور اس کے impact میں ہم سوچ ہمارے انسار آپ کو کل سے موسم کا مجاز اور بدلنا شروع ہو جائے گا ہم expect کر رہے ہیں کہ پنجاب کے northern part میں آپ کو خاص کر پتھان کٹ ہو گیا یا پھر گرداش پر ہو گیا وہاں میں کل isolated parts میں آپ کو باریس شروع ہو جائے گی اور پھر 31 چاریک سے اچھی خاصی باریس ہونے کی سمبھاؤنہ ہے 31 کو اچھی خاصی پورے پنجاب میں اور اس میں ہریانہ میں آپ کو باریس ہونے کی سمبھاؤنہ ہے تو ہم یہ expect کر کے چل رہے ہیں کہ موسم کا مجاز بدل چکا ہے اور آج تو کوہرا رہے گا لیکن کل سے موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور کل سے باریس کی بھی شروعات ہو جائے گی کل بہت تھوڑی probability لیکن پرسوں سے اچھی probability سار یہ western disturbance کی وجہ سے موسم پھر اس کے بعد آگے کچھ نہیں دیکھیں جہاں تک western disturbance کی بات ہے تو ہم جیسے ابھی ہم کو ہمارے یہ دکھا رہے ہیں ڈیٹا دکھا رہے ہیں آپ کو ایک تیس ایک دو یہ تک ملتب کی ٹھیک تھاک باریس ہونے کی سمبھاؤنہ ہے تو ہمارا فورکرس تو پانچ دنوں کا ہی ہوتا ہے تو اس کے انصار تو ابھی کے statistics کے انصار تو یہی ہے لیکن اتنا جنور ہے کہ آج ملتب کی دو کل سے لگ بھک کوہرے سے آپ کو راحت مل جائے گی کوہرے سے راحت ملے گی لیکن اگر ہم باریس ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹھنڈ بڑھے گی ایسا تھوڑا چا گھٹنا ہے جیسی آپ کو باریس ہوگی تو اس کا ایمپیکٹ یہ آ جائے گا کہ دیکھیں میکسوم تو ابھی مینیمم تو ابھی آلریڈی ساتھ آٹھ پہنچ چکا ہے تو مینیمم میں آپ کو زیادہ تبلیلی آئے گی تو دو تین دیگری نیچے گر سکتا ہے جہاں تک میکسوم کا بات ہے تو جب سرپیس ٹنڈا ہو جائے گا تو ابھی اسے ٹمپٹریچر گھٹے گا تو میکسوم بھی اپنے سے یہ جو ابھی نورول چل رہا ہے اسے ڈاؤن جا سکتا ہے لیکن اس طریقہ سے جیسے بلکل ہار کپا دینے والی جو ٹھنڈ کی اسٹھتی تھی وہ ابھی اوبزرم نہیں کی جائے کیونکہ میکسوم اور مینیمم میں ڈیفرنس آپ کو زیادہ رہے گا اور سورج نکلا ہوا رہے گا تو وہ ہار کپا دینے والی اسٹھتی ابھی دیکھتی نہیں پڑ رہی ہے بھی دیکھنا ہے سپوز کہ یہ ویسٹر ڈیسٹرمنٹس پاس ہو جانے کے بعد وہ ایسی پرستیتیاں چھوڑ جاتا ہے کہ پھر سے فاغ ریلٹیٹس سیچویشنس آ جائے تو ہم اس پر نظر رکھیں گے تو اب یہ پانچ دن کا ہی بات بول رہے ہیں پانچ دن کے بارے میں ہم ضرور اتنا بولیں گے کہ لوگوں کو ہار کپا دینے والی ٹھنڈ سے ابھی راہت ملنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن اب باریس آنے والی تو بلکل بہت اہم چیزیں ہیں حالانکہ اب ویسٹر ڈیسٹرمنٹس کی وجہ سے جو آنے والے تین چار دن ہیں اس میں بارش ہوگی لیکن اس کے بعد تھنڈ بھی بڑھ سکتی ہے لیکن کوہرے سے ضرور نزات ملے گی جس طرح سے پچھلے دنوں میں دیکھا گیا کئی ایکسیڈنٹ سامنے آئے صبح کے سامنے لیٹ نائٹ کافی پرابلمز آئیں لیکن اب کوہرے سے ضرور راحت ملے گی لیکن آنے والے دنوں میں بارش جو ہے چندگر پنجاب ہریانہ کی کئی جلوں میں زیادہ ہونے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے چندگر سے کیمرامین احمدیف سنگھ کے ساتھ منوز راٹھی نیوزیٹین بجاب